بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا ہوں عزرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو عزرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی ستر سے بھی کچھ اوپر شاخی ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل تو لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا یعنی توحید کی شہادت دینا ہے اور ان میں ادنا درجے کی چیز عذیت اور تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا اور حیاء ایمان کی ایک اہم شاخ ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسررت ہو اور بورے کام سے رنج اور خلق ہو تو تم مومن ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء اور شرم ایمان سے پیدا ہوتی ہے اور ایمان کا نتیجہ جنت ہے اور بے حیائی اور فہش کلامی فطرت سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء اور ایمان دونوں ایک دوسری کے ساتھ وابستہ ہیں جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی